موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آرین سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی ڈیوز کے اس خاص شو دیش پردیش میں جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں راجنیت منورنجن سنسکتی اور کھیل جگت سے جڑی ان تمام خبروں کو جن کا سلوکار ہے تمام راجعوں سے تو پورا سے لے کے پشم تک وقت سے لے کے دکشن تک یعنی اگلے آدھے گھنٹے میں دیش کے ہر کونے کے خبر پہنچائیں گے آپ تک لیکن سب سے پہلے اس وقت کی سرکھیوں پر ڈالتے ہیں نظر سیمی کنڈکٹر اور فیو یونٹ استھاپیت کرنے کے لیے ویدانتہ اور فاکس کون کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ گجرات سرکار نے ایک دشملہ پانچ چار لاکھ کرون روپے کے نویش کے لیے کیا سمجھوتا گجرات کے سیم مہپیندر پٹیل اور سنچار منتری اشونی ویشنف کی موجودکی میں ہوا سمجھوتا ایک لاکھ لوگوں کو مل سکے گا روزگار پدھار منتری نائندر موڈی نے اسے بھارت کے سیمی کنڈکٹر نرمان مہتوہ کانکشا کو گتی دینے والا ایک مہت قدم بتایا منگال کی ممتہ بنرجی سرکار کے خلاف بی جے پی نے کھلا مورچہ ممتہ بنرجی سرکار کے خلاف بی جے پی کی نوان ناویان پر کئی جگہوں پر پولیس نے کی پانی کی بوچھار اور آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے ریلی میں شامل ہونے آ رہے پارٹی کے کار کرتا ہوں اور پولیس کے بیچ کئی جگہوں پر جھڑپ کے خبریں سچوالے گھیراو کرنے پہنچے پرتپکش کے نیتہ شبیندو ادھکاری اور لاکھٹ چٹر جی پولیس حراست میں جمہو کشمیر ایسائی بھرتی گھوٹالا باملے میں سی وی آئی کا جمہو شری نگار ہریانہ بینگلورو دلی سہی 33 جگہوں پر تلاشی عبیان جاری، جمہو کشمیر پولیس، ڈی ایس پی اور سی آر پی ایف کے ادھکاریوں کے پریسروں پر بھی چھاپے ماری سربوچ نیالے کی پانچ نیا ادھیشوں کی سمیدان پیٹ آردھک روپ سے کمزور ورگوں کو آرکشان دینے والے ایک سمیدانک سنشدھن کو چنوٹی دینے والی یاجکہ پر کر رہی ہے سنوائی مطرہ میں بھگوان شری کشن جنوستان معاملے میں زلہ عدالت میں ہوئی سنوائی سنوائی کے دوران سننی سنٹرل ووڈ کا نمائندہ عدالت میں نہیں ہوا حاجر اب معاملے میں اگلی سنوائی تین اکٹوبر کو ہوگی یاجکہ کرتا نے سننی سنٹرل ووڈ پر جانبوش کر حاضر نہ ہونے کا لگایا رو بھاجپا نے آج پھر عام آدھی پارٹی کو لیا آڑے ہاتھوں دلی بھاجپا کے پردیش ادکش آدیش کپتہ نے آپ پر بستہ چار اور اپرادیوں کو سنرکشن دینے کا لگایا رو ادیش پردیش میں سب سے پہلے خبریں دیکھتے ہیں پشمی پردیشوں سے جھوڑی ہوئی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے شیطر میں نویش کو لی کر آج ایک بڑا اعلان ہوا ہے بھارت کی ویدانتہ کمپنی اور تائیوان میں اس سے تو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرونک مینوفیکچرنگ کمپنی فاکس کون نے ایک بڑا قرار کیا ہے یہ قرار ہے گجرات میں سیمی کنڈکٹر اور فیو یونٹ استحابیت کرنے کے لیے دونوں کمپنیوں نے سینکٹر روپ سے الیکٹرونک سیکٹر میں ایک دشملہ پانچ چار لاکھ کرون روپے کے نویش کا فیصلہ لیا ہے گجرات کے مکہ منتری کے مطابق اس سمجھوتے سے ایک لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی سمجھوتے پر ہستاکشر کے سمیں آئی ٹی الیکٹرونکس اور کمیلیکشن منتری اشنی ویشنب بھی موجود رہے پردان منتری نایدر موڈی نے اس سمجھوتے کو بھارت کے سیمی کنڈکٹر نرمان بہتوک آنکشاؤں کو گتی دینے والا ایک مہتپون قدم قرار دیا ہے پردان منتری نے ٹوئٹ کر لکھا یہ سمجھوتا گیاپن بھارت کی سیمی کنڈکٹر نرمان بہتوک آنکشاؤں کو گتی دینے والا ایک مہتپون قدم ہے ایک دشملہ پانچ چار لاکھ کرون روپے کا نویش آرد ویوستہ اور نوکریوں کو بڑھاوا دینے کی دشاہ میں ایک مہتپون پر بھاو پیدا کرے گا یہ سہائق ادیوگوں کے لیے ایک وشال پارستقی تنتر بھی بنائے گا اور ہمارے ایم ایس ایم ای کی مدد کرے گا وہیں اس قرار کے بعد ویدانتا کی جہرمین انیل اگروال نے ٹوئٹ کر کہا آج اتحاس لکھا گیا بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ویدانتا فاکس کون سیمی کنڈکٹر پلان گجرات میں آ رہا ہے ویدانتا کے ایک دشملہ پانچ چار لاکھ کرون روپے کے نویش سے بھارت کے آت نربھر سیلیکون ویلی کا سپنا سچ ثابت ہوگا یہ پریوج نا پردھان نمتری مودی کے بھارت کو مضبوط منفیکشنگ ہب بنانے کے سپنے میں مدد کرے گا اس سے ہمارا الیکٹرونکس ایمپورٹ گھٹے گا اور ایک لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملے گی اب ہم نوکری کھوجنے والا نہیں نوکری دینے والا بنے گے مجرات سرکار اور آئی ٹی منتری کا بھی دھنیوات جنہوں نے ویدانتا کی مدد کی اس سے بھارت کا ٹیک ایکو سسٹم مضبوط ہوگا اور نئے الیکٹرونک ہب سے دوسرے راجوں کو بھی کافی مدد ملے گی بھارت کا اپنا سیلیکون ویلی کا سپنا اور قریب آ گیا ہے اب بھارت نہ کیول اپنے بلکی سمدر پار کے ناغرکوں کی ڈیجیسٹل ضرورتوں کو پورا کرے گا چپ ٹیکر سے چپ میکر کا یاترہ شروع ہو چکی ہے دمن اور دیوب میں جدیو کے سترہ زلہ پنچائی سدسیوں میں سے پندرہ اور راج جدیو کی پوری کائی بھاچپا میں شامل ہو گئی ہے بھاچپا نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے ندیش کمار دورہ بیہار میں وکاس کو گتی دینے والی بھاچپا کا ساتھ چھوڑ کر باہو بلی بھرست ایوم پریواربادی پارٹی کا ساتھ دینے کے ویرود میں دادر ایوم دمن دیوب کے جیڈیو کے سترہ میں سے پندرہ زلہ پنچائی سدس ایوم پردیش جیڈیو کی پوری کائی آج بھاچپا میں شامل ہوئی کندری سوشنا ایم پرسان منترین انراکھ سنگھ ٹھاکور مہاراست کے کلیان لکسوہ شیطر کے اپنے تین دیوسیہ دورے کے انتب دن نیوالی گاؤں گئے اور وہاں گرامینوں سے بات کر ان کی سمسیوں کو جانا یہ زوران ویستانی ویدھائک گلپت گائکوال سے وہاں کی وسط ستی کے وارے میں انہوں نے جانکاری لی انراکھ سنگھ ٹھاکور نے آج وہاں مہیلہ مورچہ کی نیتریوں ایوم کمزور طبقے کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ویہ امبرنات میں ایک بائیک ریلی میں بھی شامل ہوں گے ممبئی میں ہو رہی مسلہ دہار بارش سے جنجیون بری طریقے سے پربابت ہوا ہے کئی علاقے جل مکن ہو گئے ہیں کاندیوالی پوئیسر ندی افان پر ہے باڑ کا پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ہے موسم ویگیان ویبھاگ نے آگامی چار پانچ دنوں تک بھاری بارش کی چتاب نہیں دی ہے پرشاشن نے مچھواروں سے سمدر میں نہ جانے کی اپیل کی ہے موسم ویگیان ویبھاگ کے پوروانوان کے مطابق پندرہ اور سولہ ستمبر کو ممبئی، نوی ممبئی اور ٹھانے میں تیز بارش ہوگی اور اب خبر دیکھتے ہیں بنگال سے جہاں پر ممتہ بنرجی سرکار کے خلاف بیجے پی نے منگلوار کو مرچہ کھول دیا سچوالے کے گھیراؤ کرنے پہنچے پرتیپکش کے نیتا شوویندو ادھکاری اور لوکیٹر چٹر جی کو پولیس نے حراسط پہ لے لیا حاولہ میں سمرتکوں اور پولیس کے بیچ ہنسک چھڑپ ہو گئی پرداشن کاریوں پر پانی سے بوچھار کر انہیں تیتر بطر کیا گیا پرداشن کاریوں پر آسو گیس کے گولوں کا بھی استعمال کیا گیا پولیس کے دوارہ نوانہ چلو اویان کے تحت بنگال میں جگہ جگہ پرداشن ہو رہے ہیں اس سے پہلے پولیس نے بی جے پی کی چار کارکرتاؤں کو پشیم مردمان زلے کے پاناگڑ ریلوے سٹیشن سے اس سمیں گرفتار کر لیا جب منگال بی جے پی کے نوانہ سچوالے تک مارچ کی اور جا رہے تھے رانیگنج ریلوے سٹیشن کے باہر بھی بی جے پی کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ جھڑپ کی خبر ہے پولیس نے بی جے پی پارٹی کے کئی کارکرتاؤں کو حراست میں بھی لیا ہے بی جے پی کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ بولپور ریلوے سٹیشن پر بھی جھڑپ ہوئی ہے یہاں بھی پولیس نے کارکرتاؤں کو حراست میں لیا پولیس نے بی جے پی کارکرتاؤں کو نوانا چلو عویان میں حصہ لینے کے لیے کلکتہ جانے سے روک رہا ہے گور طرف ہے کہ پولیس نے بی جے پی کے نوانا چلو عویان کو عنومتی نہیں دی تھی جس کے بعد یہ ہنسک جڑپ دیکھ ٹھیک ہو بلی ہے بہجبہ کا عروب ہے کہ راجی سرکار اپنے خلاف ہو رہے اس عویان کو روکنے کے لیے تمام ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اس میں حاولہ جیسے کئی جگہوں پر انہیں پرداشن مارش نکالنے کی پولیس دوارہ آنمتی نہیں دی جا رہی تو رانی گنج اور درگاپور جیسے کئی جگہوں پر ٹرین سے آ رہے بہجبہ کارکرتاؤں کو پولیس روکنے کا کام کر رہی ہے بہجبہ کے نوانا چلو عویان پر پشی بنگال بیدان سبا میں یپکش کے نیتا شویند و دکاری نے کہا یہ شانتی پون آندولن ہے یہ ورستہ چار اور بے روزگاری کا مددہ ہے بنگال کی جنتہ ممتا جی کے ساتھ نہیں ہے اس لیے بھائے بنگال میں اتر کوریا کی طرح تاناشاہی کر رہی ہے جس طریقے سے کال سام سے آج تک جس طریقے سے بی جے پیو وارکر کا سپوٹر کا اینپلوئیٹ ایڈوکیٹیڈ یوٹ کو رکا جا رہا ہے پورا پردیس بھر میں آپ دیکھیں کیا تانڈم مچا رکھا ہے یہ تو پیسپول ایجیٹیشن ہے پشمنگال کے کلکاتا میں نوانچالاویار میں حصہ لینے کے لیے بھاچپا کارکرتاؤں کو کلکاتا جانے سے پولیس روک رہی ہے جس کے بعد بھاچپا کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ بولپور ریلیو سٹیشن پر جھڑا پوئی ہے پولیس نے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں بھی لیا ہے پشمنگال کے کلکاتا میں مستعدہار بارش سے جنجیون بری طریقے سے پرحابیت ہوا ہے تو وہیں بارش سے شہر کے کئی جگہوں پر جل بھراو بھی دیکھنے کو بلا ہے موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کلکاتا میں تیرانوے دشنگلو سات میلی میٹر بارش درز کی گئی ہے منگلوار صبح سے ہی بارش جاری ہے کلکاتا کے علاوہ ہاں بڑا ہگلی اتر و دکشن چوبیس پر گنا تتھا راج جی کے انحصوں میں بھی اسی طرح سے لگاتار بارش دیکھنے کو بل رہی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹے سبرے کے لیے رکھتے ہیں اب دیش پڑے سنکلپ لے کر کے ہی چلے اور وہ بڑا سنکلپ ہے پکسیت بھارت پردھان منتری جی کا یہ وزن امرت کال میں ہے ہر دیشواسی کا سنکلپ جس کو گتی دی رہا ہے آپ کے دوارہ دیئے گئے اڈوانس ٹیکس کا ایک ایک روپیہ تو آئیے وکاس کے اس لکشے کی اور قدم بڑھائیں اور سمائے پر اپنا اڈوانس ٹیکس جمع کر پرگتی کی گتی بڑھائیں یاد رکھئے وطیعے ورش دو ہزار بائیس تیز کے لیے اڈوانس ٹیکس کی دوسری قسط کا پندرہ ستمبر دو ہزار بائیس تک اوشش بھکتان کریں کورپورٹس، آنیسنس تھائیں سیلوریڈ ایمپلوئیز یا پھر ویویکتی جن کی ٹی ڈی ایس ٹی سی ایس کٹنے کے بعد بھی کر دیتا دس ہزار روپے یا اس سے ادھیک ہے ان کے لیے اڈوانس ٹیکس دینا بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہوگا جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پونڈ روپ سے کل نہ جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک پھلانا ہے ہر بار دو بوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار ابریکی بعد اب دیکھتے ہیں خبریں دیش کے اتری راجوں سے جڑی ہوئی کیندریہ انویشن ویرو یعنی سی بی آئی نے جمہو کشمیر اپنے رکھشک بھرتی گھوٹالے کی جارچ کے سلسلے میں تیتیس سستانوں پر چھاپے ماری کی ہے یہ چھاپے جمہو شریہ نگر، ہریانہ میں کرنال، مہندرگر، ریواری، گجرات میں گاندھی نگر، دلی، گاجی آواد اور بینگلورو میں مارے گئے ہیں جا جی انسی، جمہو کشمیر، سیوہ چین وول کے پوربہ دیکھش خالد جہانگیر اور پرکشہ نینترک اشوک کمار، جمہو کشمیر پولیس اور کیندریہ ریزر پولیس بھل کے کچھ ادھیکاریوں کے پریسروں پر بھی چھاپے ماری کر رہی ہے گھوٹالے کے سلسلے میں سی بی آئی نے پچھلے مہینے بھی چھاپے ماری کی تھی بھاشپا نے آج پھر آم آدھی پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے دلی بھاشپا کی پردیش ادھیکش آدیش کپتہ نے پریسواتا کر آپ پارٹی پر بھرستہ چار اور اپرادیوں کو سنکشن دینے کا آروپ لگایا ہے اربین کےجریوال کی پارٹی ایک بھرستہ چاری پارٹی ایک گنڈا پارٹی بن گئی ہے جو پولیس، کانون، سمبیدھان سبھی کی دھجیاں اڑاتے ہیں پنجاب میں ایک منتری کے گھر پر ان کے گھر پر کیش پکڑا جاتا ہے بھرستہ چار میں یہ لپت ہے ان کے پدہ دکاری ڈرک سپلائی میں پکڑے جاتے ہیں دلی کے نظف گڑھ کے نانکہیڑی گاؤں کے سرکاری اسکول کے باہر گاؤں والوں نے مہو کھرتال کی ہے گاؤں کی مہلائیں اور پورش دلی میں کجریوال سرکار کے اسکول کی زمین پر کجریوال سرکار کے پرستاؤں کا ویروت کر رہے ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ کئی دشک پہلے گرام سبھا نے زمین اسکول کے لیے دلی سرکار کو دی تھی اس کا کہنا ہے کہ دلی سرکار کو اگر منانا ہی ہے تو اس اسکول کو باروی تک کیا جائے کوئی ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گاؤں والوں کا آشنکہ ہے کہ روہنگیا کے بچوں کو یہاں لانے کی کجریوال سرکار کی تیاری ہے سامان بر کے آردھک روپ سے کمزور عویرتیوں کو سکشہ اور سرکاری نوکریوں میں دس پرتشت آرکشن کے خلاف دائر یاجکاؤں پر سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹ نے سنوائی شروع کر دی ہے یاجکا کرتا کی اور سے دلیل رکھی جا رہی تھی ہے یاجکا کرتا نے کہا کہ آردھک آدھار پر آرکشن سمیدھان کی مول سنچنا کے خلاف ہے اس سے پہلے کورٹ نے اس بابلے میں سنوائی کے لیے تین مدد تحقیے تھے مارد کے پردھان نیادیش یو یو لالت کی ادھکشتہ والی پانچ ججوں کی سمیدھان پیٹ 2019 میں لائے گئے ایک سو تینوے سمیدھان سنشودن عدنیم کے خلاف دائر یاجکاؤں پر سنوائی کر رہی ہے کیندری نرواشن آیوگ نے پنجی کرت گیر مانتا پراب 253 راجنیتک دلوں کو چناؤ چن آدیش انیس سو اٹھ سٹھ کے تحت لاب لینے کے روک دیا ہے 86 پنجی کرت گیر مانتا پرابت راجنیتک دلوں کو سوچی سے ہٹایا گیا ہے 25 مئی 2022 کے بعد سے اب تک 537 پنجی کرت امان نے دلوں پر کاربائی کی جا چکی ہے چناؤ آیوگ کی اوڑ سے ان 86 پنجی کرت گیر مانتا پرابت راجنیتک دلوں کے بہت ایک ستیابن کے بعد یہ کاربائی کی گئی ہے جن پنجی کرت گیر مانتہ پرابت دو سو تری پن راجنیتک دلوں کو لاب لینے سے رکا گیا ہے ان کے خلاف سات راجیوں کے راجن نرواشن کاریالے دورہ پرابت رپورٹ کے آدھار پر کاروائی کی گئی ہے یہ راجنیتک دل بحار دلی کرناٹک مہراز تمیلاڈو تلنگانہ اور تپردیش میں کاریرت تھے ان راجنیتک دلوں نے نہ تو نرواشن آئیوک دورہ بھیجے گئے پتر کا جواب دیا اور نہ ہی دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے عام چناؤ یا راج ویدھان سوا چناؤ میں ہی سکریتہ دکھائی ہے اور دیکھتے ہیں خبریں اتر پردیش اتراخنٹ سے جڑی ہوئی اتر پردیش کے مطرح میں بھگوان شریف کرشن جنمستان اور شاہی عیدگاہ مسجد کو لے کر لگاتار زلہ نیالے میں سنوائی کا دور جاری ہے شریف کرشن جنم بھومی مکت نیاز دورہ داخل کی گئی یاجکہ پر کوٹ نے آج سنوائی کی اس دوران سنی سنٹرل بورڈ کو نوٹس تعمیل نہیں ہوا کوٹ نے نوٹس تعمیل نہ ہونے کے قرآن معاملے میں اگلی سنوائی تین اکٹوور کو مقرر کر دی ہے اب معاملے میں اگلی سنوائی تین اکٹوور کو ہوگی اس سے پہلے آج مترہ کے زلہ جج کی عدالت میں شریف کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ مسجد ماملے کو لے کر سنوائی ہوئی لیکن کوٹ میں سنی سنٹرل بورڈ کی طرف سے نوٹس شامل نہیں ہو پایا مہین شریف کرشن جنمستان اور شاہی عیدگاہ مسجد کو تیرہ دشملہ تین سات اکڑ بھومی کو لے کر چل رہا ہے ویباد کی جانکاری یاجکہ کرتا مہندر پتاب سنگھ نے دی شریف کرشن جنم بھومی مکت نیاز کے ادھکش اور یاجکہ کرتا مہندر پتاب نے بتایا کہ جلہ جج کی عدالت میں آج معاملے کو لے کر سنوائی ہونی تھی لنچ کے بعد معاملے میں سنوائی ہوئی سنی سنٹرل بورڈ کو نوٹس تعمیل نہیں ہوا جس کے چلتے جلہ جج کی عدالت نے سنوائی کی اگلی تاریخ تین اکٹوور تیہ کر دی ہے شریف کرشن جنم بھومی مکت نیاز ماملے میں اب تک کورٹ میں بارہ دعوی دار ہو چکے ہیں مشرم پکس چاہتا ہے سائی دی کا پکس چاہتا ہے کہ اس میں کوئی سنوائی نہ ہو اس لیے جان بوجھ کر کے سنی وقت وورڈ حاجر نہیں ہو رہا ہے اس میں پچھلی ڈیٹوں میں بھی حاجر نہیں ہوا جب لور کورٹ میں حاجر ہے تو ڈسٹک جج کی کورٹ میں کیوں نہیں حاجر رہے ہیں وہ ان کو پوری جانکاری ہے لیکن کیس کو لنگرون کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں کوئی کاروائی آگے نہ بڑے اس لیے وہ جان کر کے اس کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں آج اس میں بحث ہوئی ہے مانی نیالے کے سبق شمدی سبی بشو کو رکھا سبی مددو کو رکھا اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ سائی عیدگا پکش اور سنی بکھ وورڈ جان کر کے حاجر نہیں ہو رہے ہیں ایودیا میں بھگوان شریرام کے بھوے مندر کا نرمان کارتے جی سے جاری ہے شریرام جن مبھومی تیرت شیطر ٹسٹ کی اور سے رام مندر کی خوبصورت تصویریں جاری کی گئی ہیں اس کڑی میں شریرام مندر کے تین منزلوں کے عدیس نشنہ پر نرمان کارت شامل ہے بھوطل پر گروگرہ اور پانچ منڈب بنانے کا کام پورے زوروں سے چل رہا ہے شریرام جن مبھومی تیرت شیطر ٹسٹ کے مطابق دسمبر دوہزار تیس تک مندر کا کام پون ہو جائے گا اور شدہلو بھگوان شریرام کے درشن کر سکیں گے مندر نرمان میں اپیوگ ہو رہے گرنائٹ پتھروں کو کرناٹک اور آندھ پردیش کی خدانوں سے لائے گیا ہے ان پتھروں کو بھارتی کنٹینر نگم اور بھارتی ریل کی مدد سے ایوڈیا لائے جا رہا ہے پلنٹھ کا نرمان دو مہینے میں پورا کر لیا جائے گا ایوڈیا میں اس سے بار دیپوٹسپ بھی کی خاص تیاریاں کی جا رہی ہیں یوگی سرکار کے دوسرے کارکال کا پہلا دیپوٹسپ بھویتہ کے ساتھ منائے جائے گا اس بار رام کی پیڑی سے لے کر سریو گھاڑ تک چودہ لاکھ سے ادھک دیپ چلا کر نیا ورڈ ریکارڈ بنایا جائے گا ایسے میں ایوڈیا کے آس پاس کے گاؤں میں کمہانوں کا کام بہت بڑھ گیا ہے رام نگری ایوڈیا کے پاس گرام جائے سنگھ پور میں مٹی کے دیئے بنانے کا کام زور پکڑ چکا ہے مہلائیں پروش بچے سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں جائے سنگھ پور میں ایک سو پچاس پراجاپتی کمہار رہتے ہیں جن کی روزی روٹی کا بڑا ذریعہ مٹی کے برطن بنانا ہے انہیں ہر سال ایوڈیا دیپ اوتسو کا بڑی بے سبری سے انتظار رہتا ہے کیونکہ دیپ اوتسو کے لیے لاکھوں دیئے تیار کرنے کی ذمہ داری انہی کو ملتی ہے اس بار ابھی تک دیئے بنانے کا آرڈر نہیں ملا ہے لیکن انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تاکہ سمیہ پر دیئے تیار کر سکیں بنای جا رہے دیئوں کا سائز 40 mm ہے اور اسی سائز کے دیئوں کا استعمال ہر سال دیپ اوتسو میں ہوتا ہے جب سے ایوڈیا میں بھاوے دیپ اوتسو کی شروعات ہوئی ہے آس پاس کے کمہاروں کو روزی روٹی کا ایک بڑا ذریعہ مل گیا ہے 2017 میں رام کی پیڑی پر 51,000 دیے جلا کر ایوڈیا دیپ اوتسو کی شروعات کی گئی تھی پھر دو سال بعد 2019 میں دیئوں کی سنکھیا بڑھ کر 4,10,000 ہو گئی جبکہ 2020 میں یہ سنکھیا 6,00,000 تھی اور 2021 میں یہ 9,00,000 سے زیادہ ہو کر ایک نیا ویشو ریکارڈ بنا گئی اس بار 23 اکتوبر کو آیوجیت ہونے والے دیپ اوتسو میں 14,25,000 سے ادھک دیئے پروچولیت کرنے کا لکش نردھاریت کیا گیا ہے جس کے لیے 16,00,000 دیئے بن رہے ہیں اندیوں کو چودری چرن سنگھ گھاٹ سے لے کر لکشمن گھاٹ تک روشن کیا جائے گا ایسے میں آیودیا کے آس پاس کے گاؤں کی کمہاروں کا کام بہت بڑھ گیا ہے اور وہ بہت بڑے آرڈر ملنے کی امید میں دن رات چاک گھوما رہے ہیں بیورو ریپورٹ ڈیٹی نیوز اب دیش پڑے سنگکلپ لے کر کے ہی چلے گا اور وہ بڑا سنگکلپ ہے پکسیت بھارت پردھان منتری جی کا یہ ویزن امرت کال میں ہے ہر دیشواسی کا سنگکلپ جس کو گتی دی رہا ہے آپ کے دوارہ دیئے گئے ایڈوانس ٹیکس کا ایک ایک روپیہ تو آئیے وکاس کے اس لکشے کی اور قدم بڑھائیں اور سمائے پر اپنا ایڈوانس ٹیکس جمع کر پرگتی کی گتی بڑھائیں یاد رکھئے وطیعے ورش دو ہزار بائیس تیز کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی دوسری قسط کا پندرہ ستمبر دو ہزار بائیس تک اوشش بھکتان کریں کارپوریٹس آنیا سنستھائیں سیلوریڈ ایمپلوئیز یا پھر وے ویکتی جن کی ٹی ڈی ایس ٹی سی ایس کٹنے کے بعد بھی کر دیتا دس ہزار روپے یا اس سے ادھیک ہے ان کے لیے ایڈوانس ٹیکس دینا آوشک ہے پرتیق آئے کرداتا ایک راشتر نرماتا بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی بڑے بڑے شبدوں میں لکھی جائے گی پر اس جیتی ہوئی لڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے پریاسوں کو جاری رکھنا ہو کر جب تک دنیا سے پولیو کا خطرہ پون روپ سے کلنا جائے خطرہ ہے برقرار اسی لیے پولیو کی خوراک پلانا ہے ہر بار دو بھوند ہر بار پولیو پر جیت رہے برقرار عبرے کے بعد دیش پردیش میں دیکھتے ہیں خبریں دکشنی بھارت راجیوں سے جڑی ہوئی اور بات کرناٹا کی کرناٹا کے بخی منتری بسو راج بھومبئی اور ان منتیوں نے بھاری بارش کے کان بڑے پیمانے پر جل بھراو کے لیے بھومی کے عوید عدکرمن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس سے حال ہی میں بینگلورو میں کہر برپایا تھا سیہاں بھومبئی دوارہ بینگلورو میں راج کالوبے پر عدکرمن کے خلاف کڑی کاروائی کی چتابنی دیتے ہوئے راج جی کے راجت سمنتری وار اشوک نے کہا کہ اگلے مانسون تک سرکار سبھی لمبت عدکرمن کو ہٹا دے گی سنوار سے شروع ہوا یہ اویان آج بھی جاری رہا جانکاری کے مطابق بینگلورو میں ادھکرانش عدکرمنوں کی پہچان بہا دیپورا پشم بھومبن حلی اور ییل ہنکہ شتروں میں کی گئی ہے اور کئی آئی ٹی کمپنیوں کو نوٹس دیے گئے ہیں مانگلورو کے نکائے نے مہدیب پورا شتر میں کم سے کم دس اسطانوں کی پہچان کی جو بارش کے پانی کے پرواہ کو روک رہے تھے جس میں ایک پرمک نیجی اسکول کا ایک بھون کھیل کا میدان اور بھگیچہ شامل ہے تلنگانہ کے گریٹر حیدر آباد کے سکندر آباد میں کل دیر رات بائیک شوروم میں بھیش اور آگ لگنے سے آٹھ لوگوں کی مرتی ہو گئی اس گھٹنا میں قریب تیرہ لوگ کھائل گئے ہیں شوروم میں لگی یہ آگ اوپری منزل میں بنے ہوتل میں پھیل گئی پتہ جا رہا ہے کہ ہوتل کی بیلڈنگ میں نشلے تل پر الیکٹرک سکوٹر ریچارجنگ یونٹ میں آگ لگنے کے بعد یہ آگ پوری امارت میں پھیل گئی موقع پر پہنچے پولیس نے بتایا کہ جب آگ لگی تب وہاں قریب پچیس پر اٹکت موجود تھے آگ کی لپٹوں میں گھرنے اور دھویں کے کاران آٹھ لوگوں کی مرتی ہو گئی مرتکوں میں ایک محلہ بھی شامل ہے پرتکش درشیوں کے مطابق کچھ لوگوں نے ہوتل کی کھڑکی سے نیچے کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ خائل ہو گئے آس پاس کے لوگوں نے سب سے پہلے موقع پر پہنچ کر کئی لوگوں کو سرکشت باہر نکالا اس ہوتل میں پچیس کمرے ہیں بارت سے دیکھ کمروں میں پر اٹک ٹھہرے ہوئے تھے نمکل ویبھاک کی گاڑیوں نے آگ پچھاتے ہوئے قریب پندرہ لوگوں کو سرکشت نکالا تین مرتکوں کی پہچان ہو گئی ہے جن میں چننئی کے سیتا رمن بیہار کے ویریند کمار اور ویجیوالا کے حریش کمار ہیں پہلوں کو ہیدر آباد کے سرکاری گاندھی اسپتال یشودہ اسپتال اور ان اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے اور انت میں بات اصم میں ہو رہی بارش سے جڑی خبر کی رازانی گوہاتی میں آج اس صبح بارش نے کئی جگہ پر قہر برپایا بارش کے بعد شہر کے کئی جگہوں پر جل بھرا ہو گیا جس سے عام جن جیون بری طریقے سے پرحابت نظر آیا اس قبر کے ساتھ فلال دیش پردیش کے آج کی سنگ میں مصد نائلے کی ڈیڈی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتا ہے جاری ہے نمسکال